سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محوش نسان میں ہوں ابوزر معصم اور میں ہوں فرغا وحید ہائیڈ لائنز آپ جان چکے گولٹن میٹ 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یونگی 24 نیوز کے ناظرین کو بہت کچھ آمدید کہیں گے اور گولٹن کی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کپتان زیادہ دن حکومت سنبھال سکیں گے انہوں نے کہا کہ کام نہیں کیا ہم نے جیلوں میں سیاسی قیدی رکھے نہ احتساب کیا پیپس پارٹی کی دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا وہ صادق آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ کپتان زیادہ دن سنبھال سکے نہ اس سے ایکانومی شمالی جائے گی نہ اس سے لوگوں کی انگیں شمالی جائے گی ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی مخالف جیلوں میں رہے ہیں ہم نے نہ جیلوں میں مخالف رکھے نہ کسی کا احتساب کرنے کا سوچا اب یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی یہ سمجھتے کہ اٹھاروی ترمین ہم نے کوئی اپنے کام کے لیے کی ہے وزیراعلا سیند مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ پیپس پارٹی لوگوں کی یہ خدمت کر کے بوٹ لیتی ہے ہم پولیس کی مدد سے نہیں عوام کی مدد سے بوٹ لیتے ہیں پنجاب میں پولیس کی مدد سے بوٹ ڈالے جاتے ہیں وہ سادق آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے ہمیں سبق یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری طرف سے کوئی فرق نہیں ہے سندھ اور پنجاب کا پنجاب میں تو مجھے پتا ہے پولیس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہم کوئی پولیس پولیس کی مدد سے بوٹ نہیں لیتے ہیں ہم لوگوں کی محبت سے لوگوں کی خدمت کر کے بوٹ لیتے ہیں شہید بنظیر بھٹو بطور وزیراعظم پہلی مسلمان خاتون ہیں شہید بنظیر بھٹو کے حال فٹانے کو تیس برس مکمل ہو گئے آج سفہ بھٹو زرداری اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ آج سفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شہید بنظیر بھٹو بطور وزیراعظم پہلی مسلمان پرائم منسٹر تھی اور شہید بنظیر بھٹو کے حال فٹانے کو تیس برس مکمل ہو گئے ہیں آج سفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں شہید بنظیر بھٹو بطور وزیراعظم پہلی مسلمان پرائم منسٹر خاتون تھی اور شہید بنظیر بھٹو کے حال فٹانے کو تیس برس مکمل ہو گئے ہیں آج سفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان میہ ساقب نصار اہم مقدمات کی سماعت کے بعد لاہار ریجسٹری سے روانہ ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان میہ ساقب نصار اہم مقدمات کی سماعت کے بعد لاہار ریجسٹری سے روانہ ہو گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں کہ اہم مقدمات کی سماعت کے بعد لاہور ریجسٹری سے روانہ ہو گئے ہیں چیف جسٹرز پاکستان مینہ ساقب نسال لاہور ریجسٹری میں موجود تھے اہم مقدمات کی سماعت کے بعد وہ لاہور ریجسٹری سے روانہ ہو گئے ہیں مذکراتی میں تداوزات کے خلاب موہم پر شہریوں کے تحفظات ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا چیف جسٹرز پاکستان سے رابطہ ہوا ہے ماضی کے لیز اور الارٹ شدہ تعمیرات کو گرانے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نقس امن کا خدشہ ہے سندھ حکومت کا نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ جو ہے اب سامنے آیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ سندھ نے چیف جسٹرز سے رابطہ کیا ہے اور خط لکھا ہے کہ کراچی میں تداوزات کے خلاب موہم پر شہریوں کے تحفظات ہیں جس کے بعد چیف جسٹرز سے اس حوالے سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور ان کو خط لکھا جائے گا اور یہ بھی کہا جائے گا کہ ماضی کے لیز اور الارٹ شدہ تعمیرات کو گرانے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں نیب کے بعد وزارت داخلہ نے بھی زرفی بخاری کا نام ایسیل سے نہ نکالنے کی سفارش کر دی ہے وزارت داخلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گا ہے تحریری جواب کی کاپی 24 نیوز کو محصول ہو چکی ہے نام ایسیل سے نکالنے کی زرفی بخاری کی درخواست پر سمات کل ہونی ہے تو آپ کو بتائیں گے اہم خبر ہے ایک بار پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں نیب کے بعد وزارت داخلہ نے بھی زرفی بخاری کا نام ایسیل سے نہ نکالنے کی سفارش کی ہے اور ساتھ ساتھا کو بتائیں وزارت داخلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے تحریری جواب کی کاپی 24 نیوز کو محصول ہو چکی ہے اور پی ٹائی حکومت تاریخی ورسے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک اس وقت کر رہی ہے حکومت وقت نے گورنر ہاؤس لاہور کی دیوارے گدانے کا شہانہ اعلان کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے سعید احمد سعید احمد بتائیے گا سلوک تو امتیازی کیا جا رہا ہے اس وقت کیا سیچوئیشن دیکھ رہے ہیں آپ جی بلکل گورنر ہاؤس میں ہی موجود ہیں اور گورنر ہاؤس کے آنے والی عوام کے ایک بہتری کی فیشنی سے گدشتہ روز حکومت پاکستان جیسے ایک فیصلہ کیا گیا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں جو ہیں وہ گرائی جائیں گی یہ شہانہ فیصلہ تو کر دیا گیا لیکن اس شہانہ فیصلہ کے پیچھے جو کباہتے ہیں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بالکل نظرندار جو ہے وہ وفاقی حکومت اور وزیر پاکستان کی طرح کیا گیا ہم اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں یہاں موجود شہری بھی شکایت کر رہے ہیں کہ آیا کے جو مین بلیڈنگ ہے وہاں پر جانے کی جازت تو نہیں دی جاری لیکن جو سیکیورٹی کے نام پر سیکیورٹی پیس کے پرپس کے اوپر جو ایک دیوار بنائی گئی تھی اس کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا لوگ ناخوش دکھائی دی رہے ہیں کچھ خواتین موجود ہیں مرد بھی موجود ان سے بات کریں گے جی حکومت سے فیصلہ کیا گیا دیوار گرانے کا تو بسیت عام شہری کیا اس فیصلے کو اچھا سمجھ رہی ہے میرے نکی حال میں یہ دیواریں گرانا اچھی بات ہے دیواروں کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی ہے اندر مین کام یہ کہ ہم اندر جانے کی جازت دی جائے ہم آگے کی لائف دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنر کس طرح سے رہتے تھے اور وہاں پہ ہمیں جانے کی جازت نہیں دی جاری گورنر کی لائف دیکھنے کے لیے اندر جانے کی جازت نہیں لیکن جو ایک شہانہ فیصلہ کیا گیا کہ دیواریں توڑ دی جائیں گی کچھ شہری بھی موجود ان سے بات کریں گے جی حکومت سے فیصلہ کیا گیا کہ دیواریں توڑ کے جنگل لگائے جائیں گے لیکن گورنر ہاؤس دکانے کے لیے آپ کو گورنر ہاؤس اندر کی جانے کی ضرورت ہے اگر لوگ اس کو دیکھنا چاہے تو جا کے اس کو اندر دیکھیں تو اندر جانے کی تیلی تو اجازت نہیں دے رہے ابھی بھی ساٹھ پرسنٹ گورنر ہاؤس تو ابھی بھی بند ہے چالیس پرسنٹ صرف لوگ دیکھ رہے چالیس پرسنٹ قریبا گورنر ہاؤس تو ہے وہ عام شہری کے لیے کھولا گیا ہے تو یہی کہنا یہاں پر موجود جو لوگ آ بھی رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے شہانہ فیصلہ کیا گیا گزشتہ روز لیکن اس فیصلے کے پیشنے سے جو مسئلے مسائل تھے ان کو بلکل ہی نظر انداز کر دی گئے اور یہی کہنا ہے ماہرین کے مطابق کی دیوار گرانے اور نئے چنگلے لگائیں تک کا عمل ہے تقریبا ستر جو اس کے اوپر لگت آئے گی یہی ہے کہ دیواریں گرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بہت شکریہ سعید احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ناظرین نے ادھر گورنر ہاؤس پشاور کی بات کی جائے تو اسے عوامی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ پشاور میں آلہ سطح کا مشاربتی اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں گورنر کے پی شاہ فرمان اور دیگر شرکت کے ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے آفتاب مومن سے آفتاب مومن بتائی گا کن چیزوں کو زیر غور لائے جا رہا ہے جی پشاور کا گورنر ہاؤس عوام کو ان کی مفاد عاما کے استعمال کے لیے یہاں پر ایک آلہ سطح کا اجلاس منقد ہوا جس میں وزیر یالا خیبر پختنخواہ محمود خانہ اور اس طرح گورنر خیبر پختنخواہ شاہ فرمان نے خصوصی شرکت کیا اور اس موقع پر وزیر اطلاعات خیبر پختنخواہ شوکت سبزیہ اور جو ماحولیات کے وزیر ہے اشتیاق اور مرد وہ بھی شریک رہے اور اس موقع پر امران خان جو وزیر اطلاعات پاکستان ہے ان کے ویژن کے مطابق گورنر ہاؤس کو عوام کے مفاد عام کے لیے جو استعمال ہونا ہے تو اس پر غور کی گیا اور اس موقع پر کئی تجاویز سامنے آگئی ہیں اور اس موقع پر گورنر خیبر پختنخواہ کے جانب سے ایک آپشن دیا گیا اس طرح جس پر وزیر اللہ خیبر پختنخواہ نے بھی اس معاملے پر بحث کیا اور اس طرح ان کے مابین اجلاس کے دوران جو شرکا بیٹھے تھے تو ان میں یہ ڈسکس ہوا کہ اس کے ایک بڑا حصہ خواباتین کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے اور اس معاملہ زیر غور آیا اور اس طرح کر دے گا جائے تو گورنر خیبر پختنخواہ نے پہلے بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہیں ہم کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چادری سرور کہتے ہیں کہ تیس سال تک حکومت کرنے والے خود کو عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکے ہم نے سو دن کی کارکردگی بتانے کا وعدہ کیا تھا کچھ لوگوں نے خود کو قوم کے سامنے پیش نہیں کیا گورنر ہاؤس کے دروازے عام عوام کے لیے کھلے ہیں وہ لاہور میں خطاب کر رہے تھے اگر ہماری وفاق میں حکومت نے خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں کرپشن کا کوئی بھی سکینڈل ہے تو ہمارے سامنے لائیں ہم کوائے کٹھے کر رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کا سرمایہ کن کن لوگوں کی جائدادیں جو ہیں ملک سے باہر دبائی میں یورپ میں برطانیہ میں ہیں اس کے لیے پورا کام ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے سمراد جو ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے ہم انشاءاللہ ہیلتھ میں ایجوکیشن میں ہیپاٹائٹس ہے بروزگاری ہے یونیورسٹیز ہیں ادارے ہیں انشاءاللہ ان کی طرف پوری توجہ جو ہے ہم کر رہے ہیں ادھر پاک چین مشترکہ شاہین بین القوامی فضائی مشکوں کا آغاز ہو چکا ہے مشکوں سے فضائی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا جی ہم ملکہ آپ کو بتائیں گے پاک چین مشترکہ شاہین بین القوامی فضائی مشکوں کا آغاز ہو گیا ہے مشکوں سے فضائی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا اہم خبر سے آپ کو آغاز رہیں گے پاکستان اور چین کے ماہ بین مشترکہ شاہین انٹرنیشنل فضائی مشکوں کا آغاز ہو گیا ہے مشکوں سے فضائی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا جب بلکل آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بقاعدہ طور پر مشکوں کا آغاز ہو چکا ہے اور مشکوں سے فضائی افواج کے درمیان تعاون کو فروغ ملے گا شورکورٹ کا شہری اسماعیل امن کے سفر پر روان دماغ ہے امن کی عرامت کا فاقتہ لیے ملتان سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا اور اب اسلامباد جانے کا ارادہ رکھتا ہے بیوی بچوں اور امن کی علامت فاقتہ کے ساتھ امن کے سفر پر نکلا اسماعیل بنا 24 نیوز کا مہمان اسماعیل کا کہنا تھا جہاں گیا شہریوں سے محبت ملی میرا پیغام امن ہے جہاں تک پہنچے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو لوگ بڑا والی سب لوگوں نے اپنا پیجا اور سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس کو پرموٹ کر رہے ہیں شورکوٹ کے اسماعیل جٹ کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں نئی نسل کے ذہنوں میں امن کی بات نقش ہو جائے سفر کے دوران میں کوشش کرتا ہوں میری بچوں سے بات ہو میں کافی زیادہ سکولوں میں گیا ہوں تاکہ نئی نسل کے دماغ میں امن کی بات نقش ہو جائے تین پہیوں والی فاقتہ کی لمبائی تئیس فٹ چھائیں چڑھائی ساڑھے چھائے اور انچائی تیرہ فٹ ہے اسماعیل نے سترہ نومبر کو امن کا سفر شورکوٹ سے شروع کیا تھا پاکستان اور پھر پوری دنیا کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے ادھار کو بتائیں ملکی اشیاں خریدیں غیر ملکی مصنوعات کا کریں بائکاوٹ 24 نیوز کی کامیاب مہم کے بعد صدر مملکت عارف علوی کا بھی لوگوں کو میڈ ان پاکستان اشیاں خریدنے کا مشورہ کہتے ہیں ایمپورٹڈ لیکشری اشیاں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے اور تمام تر پاکستانی پرادکٹس خریدیں ملکی اشیاں خریدیں اور غیر ملکی مصنوعات کا بائکاوٹ کریں 24 نیوز کی کامیاب مہم کے بعد صدر مملکت عارف علوی کا بھی لوگوں کو میڈ ان پاکستان اشیاں خریدنے کا مشورہ سامنے آیا ہے دن آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر اقتدار کے باسیوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے مارگلہ کے چھویکس پر ماؤنٹین میراثان کا انقاد کیا گیا جس میں شہریوں نے بھی خوب دلچسپی دکھائی اس وقت ہمارے نمائندے وزیرافتاب وہاں پر موجود ہیں ان سے اپڈیٹس لیں گے وزیرافتاب بتائیے گا اس سرگرمی کے حوالے سے اسلام آباد میں ٹریل فائیو کے مقام پر ایک ماؤنٹین میراثن کا نیجی ہوتل کے جانب سے احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی ہے اور اس کو دو مرحلوں پر مشتمل کیا گیا تھا جس میں پہلا مرحلہ پانچ کلومیٹر کا تھا اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ اکیس کلومیٹر کا تھا جس میں بہت سارے نوجوان بھی شریک ہوئے اور ہر عمر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی خواتین نے بھی برپور شرکت کی اور اس میں جو لوگ کچھ شریک تھے ان میں سے ایک دو دوست میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کیسا رہا کیسا ٹریک تھا نہ بتائیے کہ کوئی پریکٹس وغیرہ بھی کی تھی آپ لوگوں نے ٹریک بہت اچھا تھا کوئی لیٹرنگ نظر نے آئی بہت اچھا کنڈکٹڈ تھا ہم نے ایرزن ٹریننگ کی دیکھی جائے جی رہے ہیں تو اگر ہم اس کو پرموٹ کیا جائے تاکہ اور لوگ آگے پاٹسپیٹ کریں ٹھیک اچھا ایک اور بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایونٹ کیسا تھا اور لوگوں کو مزید اس کی پریکٹس کرنی شاہیے نہیں میرے حال میں پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑتی بکر ہم لوگ جس طرح آئے ہیں this was our first time ہم لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں and even we اندورد ہم لوگ نے کر لیا the thing is یہ ٹریک بہت اچھی طرح پلان کیا اس میں سٹیپ تھی اور اس کے بعد ایک ڈیکلائن آیا تھا تو یہ ایک very well balanced level ہوا ور ٹریک تھا جس میں ہسانی تھی and anybody can do it ٹھیک یہاں پر جو دوست موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹریک بڑے زبردست ہیں یہاں پر اور لوگوں کو یہاں پر آنا بھی چاہیے اور اس قسم کی ایونٹ سے جب مزید ہوں گے تو لوگوں میں اس کا رچان بھی پیدا ہوگا جی سرگودہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک معصوم بچی کی جان لے لی گئی توہم پرستی کی بھین چڑھا دیا گیا اور صفاق چچا نے یہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں ناوالو موٹوسائیکل سواروں نے پولس چیک پوسٹ پر فارنگ کر دی فارنگ سے ایک پولس اہلکار شہید جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد عارف کی نماز جنازہ پولس لائنز میں ادا کر دی گئی ہے گزشتہ رات تھابہ بنی کے علاقے سید پور روڈ پر فارنگ سے شہید ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل آریف کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی جس میں سی پیو راولپنڈی آباس ایسے نے شرکت کی ادھر تھانا بنی پولیس نے سب انسپیکٹر مجید کی مدیت میں واقعہ قائم وقدمہ دیشتر گردی اور قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گزشتہ رات سید پور روڈ پر پولیس ناکے پر شہید عارف اور واجد نے موٹر سائیکل سوار ملزمان کو روک کر تلاشی لینا چاہیی تو مسلح ملزمان نے فائرنگ کر دی جس سے ہیڈ کانسٹیبل آریف شہید جبکہ واجد زخمی ہو گیا تھا ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے اور اب نظر ڈالتے ہیں ملک میں ہونے والی مختلف کاروائیوں پر شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے کاروائی کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا اسلحہ میں راکٹ لانچرز اور ہزاروں کی تعداد میں کارتوس شامل ہیں گجرمالہ میں دو نوجوانوں کو گلے میں بھندہ دے کر قتل کر دیا گیا لاشیں تتلے آلی کے علاقے سیم نالے سے برامت ہوئیں گجرمالہ کے علاقے شیرمالہ باق کے قریب کھڑے کیری ڈبے سے چور تین لاکھ روپے مالیت کا کپڑا چرا کر فرار ہو گئے دو دن قبل ہونے والے واقعے کی سی سیڈی وی فوٹیس ٹوینی فور نیوز کے پاس ہے خاریاں میں مرسائی کے سواروں نے فائننگ کر کے تاجر قاسم کو قتل کر دیا واقعے کی سی سیڈی وی فوٹیس ٹوینی فور نیوز نے حاصل کر لی ہے شیخ اپورا کی تحصیل فاروق آباد میں دو ٹرکوں میں تصادم ہو گیا حادثے میں ایک شخص شام بھاک شب کے چار زخمی ہو گئے کوٹ عبد المالک میں لیگی کانسلر کے بتیجے کی شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے علاقے میں خوف و حراز پھیل گیا پولیس نے ملزم گرفتار نہیں کیے عزت چین اور منیکہ نے یوکم جنوری کے بعد کوئی نیا ٹریٹ ٹیلیف آئید نہ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے چینی میرا کے مطابق بیونس آئرس میں جی ٹوینٹی اچلاس کے بعد امریکی صادر ڈانالڈ ٹرمپ اور چینی ہمن صاحب یی جنگ پنگ میں ایک گھنٹہ طبیل ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں نے تجارتی تنازع پر بات چیت کی ڈانالڈ ٹرمپ پر کہنا تاکہ امید ہے امریکہ اور چین جلد معاملات حل کر لیں گے جمالکورو نے کہا کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں جو دوروں ملکوں کے لیے اچھا ہوگا